بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی و عطرت ہی بے عدد کل معلوم اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ اورسنا الكتاب اللذی نستفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفس وَمِنْهُمْ مُقْتَسِد وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ اللہم صلی علی محمد وَعْلَى آلِ مُحَمَّدِ قابلِ صد احترام علماء اکرام مشاہِ اُزَّام مشاہِرِ مُلْكُمِلَّت آج کا یہ روحانی اجتماع عظیم مقاصد کے لیے انعقاد پذیر ہے ہمیشہ کی طرح قائدِ مِلَّتِ اِسْلَامِيَا حضرتِ آغا سید جواد نکویس ہے اس کی قیادت فرما رہے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح عالمِ اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں گفتگو بھی فرماتے ہیں اور ان کے حل کی تطبیر بھی قوم کے سامنے پیش فرماتے ہیں اس وقت ملت کے لیے ایک اساسہ ہے جو امت کی وحدت کے لیے شب و روز میند کر کے مشاہرِ اسلام کو ایک پلیٹ فرم پر جمع فرماتے ہیں اس میں کسی مسلک کے لیے کام نہیں ہو رہا صرف اور صرف عالمِ اسلام کو ایک پلیٹ فرم پر جمع کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے ہمارا دشمن کون ہے ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو اولیت دے کر جو کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں بجائے اس کے کہ ہمارے اسلاف اور صوفیاء نے لوگوں کو اسلام میں داخل فرمایا آج ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اسلام سے خارج کرنا ہے یہ بات روزے روشن کی طرح آیاں ہے اب مسالک کی دوڑ ختم ہو گئی ہے اس وقت مسلمان متحد ہو کر ایک پرچم تلے جسے حسینی پرچم کہتے ہیں عالم کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے اور یہی آگاز سید جواد نکوی دامت برکات و ملالیہ کا مشن ہے اور مقصد ہے اب مسلمانوں میں صرف دو مسلک ہیں ایک مسلک حسینی ہے اور دوسرا مسلک یزیدی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسینی نکلو ان مسالک کی تفریقات سے آج جس طرح ذکر علی اور ذکر اہل البیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر ایک سیاست کے زندہ بعد کے نعرے لگ رہے ہیں کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے اس وقت ان کے لیے مسلہ وجود علی کا تھا سن رہے ہو کل مسلہ وجود علی کا تھا آج مسلہ ذکر علی کا ہے جس طرح باطل قوتوں نے من گھر تنہرے لگا کر ان کی ترویج کر رہے ہیں ہر غلام علی کی زندگی کا یہ مقصد ہو وہ علی علی بھی کرے حیدر حیدر بھی کرے یہ ختم ہو جائیں گے اپنی موت یہ پہلے بھی مر گئے تھے اور آج بھی مر جائیں گے جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا حضرات محترم آج جشن ہے اور جشن بھی اس کا جس کی مبارک بادیں اللہ بھی وصول کرتا ہے مصطفیٰ بھی وصول کرتا ہے لوگوں نے پدہش کعبہ کا بڑا مسئلہ بنا لیا کہ ہر دور میں یہ مسئلہ رہا کہ ہم علی جیسے بلاند تو نہیں ہو سکتے مگر علی کو کھینج کر اپنے جیسا تو کر سکتے ہیں میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا ہم علی جیسے بلاند نہیں ہو سکتے یہ کل بھی مسئلہ تھا آج بھی مسئلہ ہے چلو بلاند تو نہیں ہو سکتے وہ صاف کہاں سے لائیں ایساس کردگار کا جوہر علی تو ہے دریائے علم و فضل کا گوہر علی تو ہے اور کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں یار کچھ نہ مانو سن رہے ہو کچھ نہ مانو ہماری بیعث ہی نہیں کعبے میں آیا تھا کہ نہیں آیا یار کون کون سی فضیلت کو جھٹلا ہوگے کعبے میں آنا علی کی فضیلت نہیں کعبے میں آنے سے علی کو مرتبہ نہیں ملا بلکہ کعبے میں آنے سے کعبے کو مرتبہ ملا ہے اور کعبے میں آ کر یہ بتلا دیا کہ جا الحق وضحاق الباطل ان الباطل اکان زہو کا سن رہے ہو احساس کردگار کا جوہر علی تو ہے دریا علم فضل کا گوہر بولو علی تو ہے اور کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں یارو کچھ نہ مانو کچھ نہ مانو کچھ نہ مانو بطول کا شوہر علی تو ہے پوری کائنات جس رسول کے اعترام میں کھڑی ہو جاتی ہے وہ اللہ کے رسول بطول کے اعترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس بطول کا سرتاج اس کا سایہ اس کا مجازی خدا اس کا نام علی المرتضی ہے علی آئے اللہ کے گھر اور ہمارے نبی آئے عبداللہ کے گھر ہے کرجو ہر جملہ میرا آزم آزم کچھ آتے ہیں سننے کو کچھ کا مقصد ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا مسرور ہونا خوش ہونا اور کچھ اسی انتظار میں ہوتے ہے کہ لنگر کب کھلے گا نبی آئے عبداللہ کے گھر علی آئے اللہ کے گھر توجہ ہے ادھر سے نبی چلے تین دن کے بعد ادھر سے علی چلے ادھر مصطفی رہے ہیں ادھر سے مرتضا جا رہے ہیں ادھر سے نبی ادھر سے علی رستے میں ہو گئی ملاقات سن رہے ہو نبی آ رہے ہیں اس محلے سے جسے محلہ بنی آشم کہتے ہے آج بھی بیت اللہ میں جو ایک دروازہ ہے وہ بنی آشم کے نام پہ ہے یعنی غیر اللہ کے نام پہ سن رہے ہو اب ادھر سے جو نبی آئے رستے میں ہوئی ملاقات علی کی اممہ جی فاطمہ بن نتی حسد سلام اللہ علیہ یوں آتھوں میں اٹھایا ہے اوپر کپڑا دیا ہوا ہے رسول فرمایا بی بی یہ کیا ہے کہ یہ تیرا بھائی ہے جس کے متعلق رسول فرمایا انتا خی فی دنیا والا خیرہ توجہ ہے تو میرے ایسے ہے بے ویسل حرون ماشاء اللہ جسے جناب موسیٰ نے کہا یہ میرا وسیع بھی ہے سبحان اللہ یہ میرا خلیفہ بھی ہے یہ میرا بھائی بھی ہے اس مثل ہے علی نبی کے کیا سن رہے ہو رسول فرمایا یہ کیا ہے فرمایا تیرا بھائی ہے اللہ کے رسول فرمایا دکھ لاؤ بی بی کا کیا دیکھنا ہے آنکھیں کھولتا نہیں ہے مو کھولتا نہیں ہے اچھا کعبے میں تھا تو کعبے کی دیواروں کو نہیں دیکھا جہاں آنے والا آج کبھی اور آنے والا مولوی چمٹ چمٹ کے روتا ہے علی نہیں دیکھا کہ نہیں گلاف کعبہ حجر اسود کہ نہیں تو کہ چانچی ذرا مجھے دکھا تو سہی کیا سن رہے ہو اب جو پردہ ہٹایا علی کے چہرے سے ادھر سے نبی کے ہاتھ بڑے ادھر سے علی بڑے اب جب نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تو علی کی قوت شام نے شمیم نبوت کو سونگا بہت بہت بدید ہو یار بلند آس کو سبحان اللہ سبحان اللہ علی کی قوت شام نے شمیم رسالت کو سونگا کیسے جیسے تین دن کا عیسی بولتا ہے جب سونگا علی نے آنکھیں بھی کھول دی علی نے موں بھی کھول دیا توجہ اگلا جملہ عرض کروں اب علی اور نبی مماثلت دیکھو نبی کی لسان نبوت وما ینت کو ان الحوا ان ہوا اللہ وحی جو ہا نت کے نبوت اف کے نبوت سے نمودار ہوئی اور علی کے حل کے امامت میں غروب ہو گئے چوسنا شروع کیا علی نے نبی فرمایا چھوڑو بھی علی عرض کی عقا ذرا ٹھہرو بھی یہ علم نبوت زبان سے چوس رہا ہوں پھر دعوے کیے نبی کہا میں علم کا شہر یہ اس کا دروازہ اور علی آوازیں دے رہا ہے سلونی 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 عیسائی پوچھے یہودی پوچھے مسلمان پوچھے علی جواب ان کی کتابوں سے دے گا توجہ ہے وہ علم کا سمندر آج میری ریکویسٹ ہے پورے عالم اسلام سے لبے کہتے ہوئے آغا جواد نکوی کی آواز پر حضرات محترام ناصبیت اور خارجیت اور بے گناہوں اور بے خطائیوں سے اگر سامنے آ کر مقابلہ کرنا ہے تو گلی گلی کچھا کچھا ہر مسجد ہر مدرسہ ہر خان کا پہ یہ آواز بلند ہونی چاہیے حیدر حیدر اگلی بات آج اسرائیل کوئی چیز نہیں دنیا پہ ایک گند ہے گند امریکہ کی نجائد اولاد سن رہے ہو حرام کا بچہ جی اگر اسے کوئی قوت ہے تو طاقت ہے ہمارے مسلمانوں کی وجہ سے اور یار عالم اسلام کے دل میں درد اٹھ جائے اور خدا کی قسم میں ایک اماس قابو نہیں آرہا اگر عالمی قوتیں کھڑی ہو جائیں مگر ہمیں مفادات ہے امریکہ کے ساتھ ہے اور امریکہ کے پیچھے اسرائیل کے ساتھ ہے ہم ہر اس قوت کے ساتھ ہے جو امریکہ کے ساتھ ہے اگر مسلمان اپنی پیچان کروا کے ایک ملک بھی کھڑا ہو جائے سننے ہو اور ڈیڑھ عرب مسلمان ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہم آز شیعہ ہے اس لئے مہت نہیں کرنی وہ اہل سنت ہے مگر کسے شیعہ نہیں کہا کہ ہم اہل سنت کی ہم کیوں یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے بے شک مگر سنی کہا ہیں تھے کے دار سعودی عرب سنی یت کا تھے دار پاکستان کی خارجیت اور ناصبیت قویت قطر دیگر اسلامی ممالک اے ڈیڑھ عرب تو صرف پشاب کر دے تو اسرائیل بے جاتا ہے لیکن ہماری مسئلتیں ہیں اللہ ہمیں اپنی مسئلتوں سے نکلنے کی تفیق دیں اور ہم بطور ایک جماعت اسرائیل کے لیے اٹھ انشاءاللہ فتح آج بھی ہماری ہے اور کل بھی ہماری